تو مکی منتری چرنجوی سواس بیما یوڈنا کا لاب ایک مئی سے پردیش کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا ایک مئی سے لاب انہی پریواروں کو ملے گا جو تیس اپریل تک یوڈنا میں ریجسٹریشن کرا لیں گے ریجسٹریشن کو لے کر زلہ سوچنا ہے تقنی کی بھی بھاگ کے اپنے دیشک رتش کمار شرما نے بتایا کہ ایمیتر کے ذریعے اس یوڈنا کا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تیس اپریل تک نہیں کروانے پر اس کے بعد اگست میں اس یوڈنا کا ریجسٹریشن ہوگا اس لئے سی ایم خود بھی بار بار یوڈنا میں ریجسٹریشن کروانے پر زور دے رہے ہیں یوڈنا میں پانچ لاکھ تک کا علاج شامل ہے اور کوویڈ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے لئے پہلے جن آدھارکارٹ بنوانا ہوگا اس کے بعد چرنجوی سواس بیما یوڈنا میں ریجسٹریشن ہو سکے گا جن آدھار کارڈ ہے وہ سمپلی جن آدھار کارڈ لے کر کے ایمیترہ بڑھ جائیں جن آدھار کارڈ میں چونکہ فیملی کی ساری ڈیٹیلز ہیں تو وہ اپنی آپ اس میں ڈیٹیلز میں اس میں فیش ہو جاتی ہیں اور پورا پروار جو اس میں ہے وہ اس میں سواس بیما ریجسٹریشن ہو سکے پانچ منٹ کا پروسس ہے لیکن جن لوگوں کے پاس جن آدھار کارڈ نہیں ہے انہیں پہلے جن آدھار کارڈ کا انرولمنٹ کرانا پڑے گا اور انرولمنٹ کے پاس جو انرولمنٹ سلپ ملے گی اس میں جو انرولمنٹ کا ای ای ڈی نمبر ملے گا اس سے بھی چرنجیوی سواسطی میں جن آمیں پنجیر ہو سکتا ہے اس کے لئے کون کو ایمیترہ دستاویج جن رو ہے جن آدھار کارڈ کے لئے آوشک دستاویج میں ہے پروار کے سبی سردشیوں کے آدھار کارڈ ان کے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور راشن کارڈ راشن کارڈ آوشک دستاویج نہیں ہے لیکن جن آدھار کا ریسٹریشن کرنے کے بعد میں جب ویریفیقشن